اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو امینیا ایٹی ایف اید اور شادیوں کے بعد میں فرسٹ ویک سے ذرا ڈائٹ کی روٹین ٹھیک ہوئی تو ویٹ الحمدللہ بیکٹو نورمل آیا اور ویٹ میں ڈیلی ٹریک کرتی ہوں آج میرا ایکسرسائز ڈے بھی ہے تو یوٹیوب سے My Bollywood Body by Sunny کی ہوم ایکسرسائز کی جو سیریز ہے وہ میں فالو کرتی آ رہی ہوں ڈے ون سے اور آج میں ڈے سکسٹی سکس پر ہوں پورے سال میں تھٹی ون کےجی ویٹ میں نے یہی سیریز فالو کر کے کم کیا ہے لیڈیز کے لیے بیسٹ آپشن ہے جم جانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹو ڈمبلز آج فل باڈی ورکاوٹ تھا لوہر باڈی کر چکی ہوں اور اپر باڈی اپ کر رہی ہوں ویٹ لوس والوں کے لیے بلکہ روٹین میں بھی ایک بڑی زبدست آپشن ہے اور آپ کو پسند آئے گا سپیشلی انٹرمیٹن فاسٹنگ کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے اور میرا فیورٹ ناشتہ ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے ہول ویٹ آٹے کا ایک ڈولی پیڑا لیا اور اس کو نارمل روٹین میں ایک روٹی کی طرح میں نے بنا لیا اب اس میں فرق یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف بیلن سے آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے اور ہاتھ سے آپ نے اس کو بڑا نہیں کرنا اس کو ایک اتنا پتلا بھی نہیں کرنا بس تھوڑا سا موٹا اس کو رکھنا اور سیڈی سائز میں اس کو رکھنا ہے اور آپ نے ڈائریکٹ اس کو توے پر ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو فلپ کرنا ہے اور ایک اور بات آپ نے چمٹے کے ساتھ اس کو گیس کے اوپر نہیں سیکنا in fact اس کو آپ نے رومال کے ساتھ ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جانا ہے چاروں طرف سے اور پھر اس کو سیک لینا ہے سیک کر اتار لینا اور اس طرح اس کے ذرا تھنڈا تھنڈا زیادہ نہیں کرنا بس گرم گرم کوشش کریں کہ آپ اس کے ٹکڑے اس طرح سے کر لیں پھر اس کے اوپر دو ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال لیں جو میں تو گھر کا نکلاوہ یوز کرتی ہوں بیسٹ آپشن ہے بزار کا دیسی گھی بھی کوئی اتنا ریلائیبل نہیں ہوتا سو آپ اس کو اچھے سے میش کر لیں ہاتھوں سے اور اس طرح اس کے اوپر پھر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ شکر ڈال لیں چینی برکل ڈالنے کی آپ نے زیمت گوارا نہیں کرنی تو یہ میرے پاس ڈرائی فروٹ مکس ہے جو میں نے اس کو پہلے سے بلینڈ کر کے رکھا ہے سارے ڈرائی فروٹ ڈال کے تو اس کا ہینڈ فول آف نٹس ہمیں آلاود ہوتا ہے ویٹ لاؤس کے دوران تو ہینڈ فول آف نٹس کا اگر ہم مکسچر بنا لیں that will be equal ٹو ٹیبل سپون تو میں نے دو ٹیبل سپون اس کے ڈال دی ہیں ڈرائی فروٹ مکس کے اور اس کے بعد یہ سیڈ مکس بھی میں نے بنا کر رکھا ہے جس میں چار سیڈز ہیں اس میں ملن ہے پمکن ہے سن فلار اور فلیک سیڈز ہیں اس کا مکسچر بنایا ہے میں نے اس لائف کو ایزی کیا ہے تاکہ مجھے مشکل نہ آئے اور میرا ویٹ لاؤس ایزیلی ہو جائے تو اس طرح سے پھر مکس کر کے اچھے سے اس کے لڈو بنا لیں گے تو چار لڈو بن جائے گے جی ہاں چار لڈو ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے لیکن ہم نے اپنے مائنڈ کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا کہ ہم نے چار چار لڈو کھائے ہیں ان فیکٹ اگر ہم نارمل سائز میں دیکھے تو وہ دو لڈو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایک بوائل انڈا اور ساتھ چائے کا کپ جو کے شگر کے بغیر ہوگا سریویا بھی نہیں ڈالنا کیونکہ آپ نے شکر ڈال لیا لڈووں میں تو یہ آپ کا ایک بیسٹ ناشتہ ہے اور آئی ہوب کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور ویٹ لوس والوں کے اور ہیلزی والوں کے لیے بھی تو جی میں یہاں آگئی ہوں ووک کرنے میرا کوئی گیارہ بجے کا ٹائم ہو گیا آپ کو پتا ہے فکس ہے ڈینر سے تین گھنٹے بعد میں ووک کرنے نکلتی ہوں کیونکہ تین گھنٹے بعد آپ کا جو کھانا ہے وہ آل موس ڈائجسٹ ہو گیا ہوتا ہے اگر آپ اس سے پہلے ووک کرنے نکلتے ہیں مطلب کھانا کھانے کے تھوڑی در بعد ہی تو وہ جو ووک ہے وہ انرجی جو ہے وہ کیلریز جو برن ہوتی ہیں وہ ایکچولی آپ کا کھانا حضم کرنے میں ہوتی ہیں سو آپ کو تین گھنٹے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جب ووک کرنے نکلتے ہیں تو وہ پھر آپ کی جو ہے ایکچولی کیلریز جو برن ہوتی ہیں وہ ویٹ لوس کے لیے ہوتی ہیں یہ آپشن بتائیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار چوری کھا کے یہ ویٹ لوس کر رہی ہیں تو ایسے ہی ہے ہول ویٹ کے لڈو ان کو ہیلدی بنا کے اور یہ صرف اس کے ساتھ ویٹ لوس کا کوئی لوگوں نہیں لگاوا کہ آپ نے یہ جو ناشتے ہیں یہ صرف آپ نے ویٹ لوس کے لیے آپ ویسے بھی ہیلدی لائف سٹائل کے لیے صبح اوٹ کے پرابلم میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہوتا ہے تو آپ نورمل ویٹ میں بھی جو لوگ ویٹ لوس نہیں بھی کر رہے وہ بھی اپنے ناشتے کو کلر فل بنانے کے لیے اور آپشنز جو ہے ڈیفرنٹ اڈاپٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ناشتے جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں تو آپ ہول ویٹ کے لڈو ایک ہینڈ فل آف نٹس جن کو میں نے جو ہے گرائنڈ کر لیا تھا آپ ان کو ویسے ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور سیڈز آپ کو پتا ہے ایک ہیلدی سورس ہے گوڈ کولیسٹرول ہے اس میں اور ان میں اچھے فیٹس ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھے ہیں آپ تو اتنی سوشل میڈیا سے اویرنس آگئی ہے کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی نہیں تو یہ یہاں پر ہوتا ہے میرے ولاگ کا end take good care of yourself stay fit stay healthy and اللہ افیض